اچھے اور نسلی تیتر کی نشانی عام طور پر اچھا تیتر لوگ اسی ہی جانتے ہیں جو چکری میں اچھی آوازیں مارے مگر پھر بھی کسی چیز کی خاص نشانیاں اس کے صحیح یا غلط ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہیں عام طور پر سینئر اساتح اکرام اور شاکین حضرات ایسے تیتر کو اچھا سمجھتے ہیں جس کا سر موٹا چپٹا اور کالا ہو آنکھے چھوٹی گول اور آنکھ کا تارہ چھوٹا ہو گردن چھوٹی ہو گانی چھوٹی یعنی گردن کی پتلی جانب سے چوڑائی بلکل کام ہو اور گانی گردن کے سامنے کی جانب سے بلکل باریک ہو رنگ اگر شیدی یا زیادہ پکا نہ بھی ہو تو صحیح ہے مگر رنگ کچھا اور پیلا یا سفیدی مائل نہ ہو وجود چھوڑا ہو تو ایسی نشانیاں جس تیتر میں ہوں ایسے تیتر کو شاکین حضرات نسلی تیتر مانتے ہیں پیشانی کی لکیریں باریک ہوں دم چھوٹی اور زیادہ چوڑی نہ ہو تیتر آوازیں مارے تو دم پر زور دے تو ایسے تیتر کو شاکین حضرات اچھا نہیں سمجھتے ٹانگیں سفید یا الکا نرنگی میل رنگت کی ہوں لال رنگ کی ٹانگ نہ ہو ٹانگوں کے سامنے والی جانب سے ٹانگوں میں اوپر سے نیچے تک لکی رہے ہوں پنجہ چھوٹا باریک اور پتلہ ہو تو بہتر ہے پیڈ اور جذباتی تیتر ہوگا یہ سب نشانیاں اچھے تیتر کی مطلب اچھے تیتر کی نشانیوں کے طور پر جانا جاتا ہے یہ سب نشانیاں چنسل کی تیتر کی نشانی ہوتی ہیں پھر بھی یہ نشانیاں کسی تیتر میں نہ ہوں تو بھی تیتر چکری میں اچھی آوازیں مار دیتے ہیں کیونکہ عزت جس کو خدا بخشے ازاروں لوگ ازاروں لکھوں رپے بھر کر بھی اگر خدا کو منظور نہ ہو تو تیتر چکری میں آوازیں نہیں مارتا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو بھی چیز اچھی لگے اگر کوئی بھی کسی بھائی کو کوئی پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹس باکس میں میسج کر کے ادھر پوچھ سکتا ہے اور میں تمام بھائیوں سے میری یہی گزارش ہے آن لائن کوئی بھی چیز نہ خریدیں وہ جھوٹ اور فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو بھی آپ نے چیز خریدنی ہے وہ جو بھی چیز آپ نے خریدنی ہے وہ کسی بھی سے کسی بھی بندے سے بیان خریدیں تو ہمیں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی